قرآن حکیم قرآن حکیم کی سب سے عظیم ترین آیت کو یعنی نبی علیہ السلام کے بتائے بغیر انہوں نے افسر کر لیا کہ یہ آیت ہے پھر وہ بخاری میں وہ بھی صورت البقرہ میں ہے آیت القرصی آیت نمبر 255 ہے صورت البقرہ کی پھر بخاری میں وہ بڑی لمبی حدیث ہے جو انسانی شکل میں آکے شیطان جو ہے وہ مالے جو تھا مالے غنیمت کہہ لیں بیت المال کی جو حفاظت کے لیے عزت ابو غریرہ کو نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ رکھا ہوا تھا تو رات کے وقت وہ شیطان انسانی شکل میں آتا تھا الٹی میٹی جب وہ پکڑا گیا تو اس نے پھر عزت ابو غریرہ کو ایک چھٹکارے کے لیے اس نے کہا میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں مجھے چھوڑ دو تمہیں میں تو نبی علیہ السلام کے پاس پیش کروں گا تمہیں اب نبی علیہ السلام کے پاس جب آیا آپ نے فرمایا ہے تمہیں پتا ہے یہ تین راتوں سے جو تمہارا مہمان بنا ہوا تھا نا چوری کرنے کے لیے جو بیت المال کی آیا تھا وہ شیطان تھا البتہ جو اس نے جاتے ہوئے یہ بات کی نا کہ قرآن حکیم میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر تم رات کو بسرے پہ جاتے وقت تلاوت کر لو تو صبح تک اللہ تعالی تمہاری حفاظت پہ ایک فرشتہ معمور کر لے گا تو وہ ہے تو جھوٹا تھا اس نے بات سچی کی ہے تو اس سے ایک اصولی بات پتا چل گی کہ اگر کوئی جھوٹا شخص بھی صحیح بات کرے نا تو بات کو لینا چاہیے بندے کو چھوڑ دینا چاہیے یہاں حالت یہ ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ بات کرتا ہے تو کہتے ہیں اس کی دھاڑی پوری نہیں ہے تو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے یہ ہمارے فرقے کا نہیں ہے ہم اس کی بات نہیں مانیں گے وہ یہ دیکھو بات کیا کر رہا ہے یہ نہ دیکھو بات کون کر رہا ہے یہ نبیل اسلام نے ہمیں تعلیم دیئے اور مولویوں کی کامیابی کا راز یہی ہے کہ وہ اس حدیث کے اوپر عمل نہیں کرنے دیتے وہ فوراں ڈیکلیئر کرتے ہیں یہ تو بدتی ہے یہ تو گمراہ ہے یہ رافضی ہے یہ ناسبی ہے یہ خارجی ہے یہ بدمذہب ہے اس سے بچنا ہے تو سب سے بڑا بدمذہب اس روح ارث پر اگر کوئی ہو سکتا ہے تو شیطان ہی ہو سکتا ہے اور کنفرم جہنمی اگر کوئی ہو سکتا ہے تو شیطان ہے تو نبیل اسلام فرمائے ہے جھوٹا ہے بات سچی کی ہے آیتِ آزم قرآنِ حکیم کی صحیح مسلم کی حدیث کے تحت آیتِ القرصی وہ بھی صورتِ البقرہ کا حصہ ہے پھر صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے اذا جبریل اسلام نبیل اسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک آواز سنی انہوں نے تو آسمان کی طرف سر اٹھایا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے نہیں کھلا اور اس آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو یہ میرے پاس کھڑے آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص خبر لے کے آیا ہے تو پھر اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دیئے گئے نمبر ون سورة الفاتحہ اور نمبر ٹو سورة البقرہ کی آخری دو آیات آمن الرسول بیمہ انزل اور صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جو یہ رات کے وقت سورة البقرہ کی آخری دو آیات پڑھ لے گا تو اس میں جو کچھ اس نے اپنے رف سے مانگا ہے اس کو عطا کر دیا جائے گا وہ تجدید ایمان ہے اس میں سب کچھ ایمانیات ہیں پھر دعائیں ہیں اللہ سے اس لئے ہم نے اپنے صبح و شام کے اذکار کارڈ بلو کارڈ کے اوپر یہ وظیفے کے طور پر لکھا ہوا ہے بہت لمبے وظائف نہیں کر سکتا کم از کم سورة بقرہ کی آخری دو آیات زبانی یاد کر لے اور پڑھتے رہیں گے تو زبانی یاد ہو جائیں گی تو وہ بھی سورة بقرہ کے فضائل کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں آتی ہیں